اسلام علیکم ڈین اے یعنی ڈی آکسی رائبو نکلیکیسٹ ایک میکرو مالیکیول ہے یعنی لارج مالیکیول ہے جو کہ چھوٹے سمال مالیکیول سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے ڈین اے کے سمال یونٹس نکلوٹائیڈز ہیں یعنی ڈین اے نکلوٹائیڈ سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے ہمارے ایک سل کے اندر موجود ڈین اے ٹریلین آف نکلوٹائیڈ سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں نکلوٹائیڈز ہوتی کیا ہیں اور یہ نکلوٹائیڈ کس طرح سے DNA کا سٹرکچر بناتی ہیں ایک نکلوٹائیڈ کے تین کمپوننٹ ہوتے ہیں نیٹروجینیس بیس، فاسفیٹ گروپ اور دی آکسی رائبوز شگر اب یہ جو نکلوٹائیڈز DNA کے اندر مجود ہوتی ہیں یہ نکلوٹائیڈز چار طرح کی ہوتی ہیں ایک طرح کی نکلوٹائیڈ جن کے اندر ایڈانین نیٹروجینیس بیس مجود ہوتی ہے دوسری طرح کی نکلوٹائیڈز جن کے اندر سائٹوسین نیٹروجینیس بیس مجود ہوتی ہے تیسری طرح کی نکلوٹائیڈز جن کے اندر تھائیمن نیٹروجینیس بیس مجود ہوتی ہے چوتھی طرح کی نکلوٹائیڈز جن کے اندر گوانین نیٹروجینیس بیس مجود ہوتی ہے یعنی ان نیٹروجینیس بیس کے اوپر نکلوٹائیڈز کو چار ڈیفرنٹ ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور یہی چار ڈیفرنٹ ٹائپس کی نکلو ٹائٹس ڈی این اے کے سٹرکچر کو بنا رہی ہوتی ہیں ڈی این اے کے سٹرکچر کے اندر یہی چار طرح کی نکلو ٹائٹس ملین ٹائمز رپیٹ ہوتی ہیں اور ڈی این اے کا سٹرکچر بنتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ نکلو ٹائٹس کیسے ڈی این اے کا سٹرکچر بناتی ہیں جیسے کہ ڈی این اے کے دو سٹرینڈ ہوتے ہیں اور ڈی این اے کے دونوں سٹرینڈ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں پہلے ہم لیفٹ سائٹ پر موجود سٹرینڈ کو ڈسکس کرتے ہیں ڈی این اے کے ایک سٹرینڈ کے اندر نیکلوٹائیڈ نیکسٹ نیکلوٹائیڈ کے ساتھ فاسفو ڈائیسٹر بانڈ کے ذریعے اٹیچ ہوتی ہے جیسے کہ ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فاسٹ نیکلوٹائیڈ سیکنڈ نیکلوٹائیڈ کے ساتھ فاسفو ڈائیسٹر لنکیج کے ذریعے اٹیچ ہے اس کے بعد سیکنڈ نیکلوٹائیڈ تھرڈ نیکلوٹائیڈ کے ساتھ فاسفو ڈائیسٹر لنکیج کے ذریعے اٹیچ ہے اور تھرڈ نیکلوٹائیڈ فورت نیکلوٹائیڈ کے ساتھ فاسفو ڈائیسٹر لنکیج کے ذریعے اٹیچ ہے تو اس طرح سے ڈی این اے کے سٹرکچر کے اندر ڈی این اے کے ایک سٹینڈ کے اندر نکلوٹائیڈز فاسفوڈائیسٹر لنکیج کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں اس طرح سے ڈی این اے کے ایک سٹینڈ پر موجود نائٹروجینیس بیسیز دوسرے سٹینڈ کے نائٹروجینیس بیسیز کے ساتھ ہائیڈروجین بانڈ کے ذریعے اٹیج ہوتی ہیں اگر DNA کے ایک سٹینڈ پر ایڈانین نیٹروجینی سپیس مجود ہے تو اس کے سامنے ہمیشہ تھائیمین مجود ہوتی ہے اس طرح اگر DNA کے ایک سٹینڈ پر سائٹوسین مجود ہے تو اس کے سامنے ہمیشہ گوانین نیٹروجینی سپیس مجود ہوتی ہے ایڈانین اور تھائیمین کے درمیان ہمیشہ دو ہائیڈروجین بانڈ ہوتے ہیں جبکہ سائٹوسین اور گوانین کے درمیان تین ہائیڈروجین بانڈ ہوتے ہیں DNA کے دونوں سٹینڈ ایک دوسری کے انٹی پیرلل ہوتے ہیں یعنی دونوں ایک دوسری کے پیرلل ہوتے ہیں لیکن direction opposite ہوتی ہے جیسے کہ diagram کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں left side پر مجود سٹینڈ کی direction upward ہے اور right side والے سٹینڈ کی direction downward ہے اسی لئے DNA کے ایک سٹینڈ کو 5' to 3' سے represent کیا جاتا ہے اور دوسرے سٹینڈ کو 3' to 5' سے represent کیا جاتا ہے DNA کے اندر جس انڈ کو 5' سے represent کیا جاتا ہے وہاں دی آکسی رائبوز سگر کی 5' کاربن پر free phosphate group مجود ہوتا ہے اور جس انڈ کو 3' سے represent کیا جاتا ہے وہاں دی آکسی رائبوز سگر کی 3' کاربن پر free OH group مجود ہوتا ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹینڈ کی direction 5' سے 3' ہے اور دوسرے سٹینڈ کی direction 3' سے 5' ہے یعنی دونوں سٹینڈ ایک دوسرے کے anti-parallel ہیں یعنی دونوں کے direction opposite ہے لیکن parallel arrange ہے ایک دوسرے کے parallel مجود ہیں موسیقی